سبسکرائب کیجئے انڈیان ڈیفنس نیوز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے انڈیان آرمڈ فورسز سے ریلیٹڈ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یہ بلکل فری ہے انڈیا اپنے ریشن میڈ سکھویٹھٹی ایمکی آئی ایر سپیورٹی فائٹر کو پھر سے گریٹ بنانے جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا اپنے سکھویٹھٹی ایمکی آئی کی فلیٹ کو اپگریٹ کرنے جا رہا ہے انڈینئر فورس نے ابھی ٹوہنڈر سیپٹین ٹو سکھویٹھٹی ایمکی آئی ایک رافٹ کری دے ہیں جس میں سے پچاس ایک رافٹ ریشن نے دوزر دو سے لے کر دوزر چار کے پیریڈ تک دلیوری کیے ہیں اس کے بعد ٹوہنڈر ٹوہنڈر ٹوئنٹی ٹو ایک رافٹ ایچی ایل کوپریشن نے بنائے ہیں انڈیا میں سکھویٹھٹی ایمکی آئی کی پرڈکشن دوزر چار میں شروع ہوئی تھی سکھویٹھٹی ایمکی آئی انڈینئر فورس کے پاس زب سے زیادہ موجود اور سب سے زیادہ پاورفل ایک رافٹ ہے حالانکہ سکھویٹھٹی ایمکی آئی سب سے زیادہ ڈوانسد فور پلس جنریشن فائٹ ریئر کرافٹ میں سے ایک ہے لیکن پھر بھی اسے اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے اس کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ یہ ایک رافٹ انڈیا کو دوزر چار میں ڈیلیوری کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد سے ریشیا انڈیا اور دوسرے مارکٹس میں ایسی ٹکنالوجیس آ گئی ہیں جس کے استعمال سے سکھویٹھٹی ایمکی آئی کو اور جدہ بہتر بنائے جا سکتا ہے دوزر چار کے بعد سے اڈوانسد نیوڈڈار ساگ بڑیہ ائر لانچڈ میں سائلس آ گئی ہیں اور بومس آ گئے ہیں نئے ہارڈ ویر سے اسے ایک رافٹ کو ایکویپ کرنے کے بعد اسے ایک رافٹ کو اور جدہ کیویپ بنایا جا سکتا ہے یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ ہے یہ بھی ہے کہ اس کوئیٹھٹی پلیٹ فارم کو ایسے بنایا گیا ہے کہ یہ آسانی سے اپگریڈ کیا جا سکتا ہے اسے ایک رافٹ میں ٹو سیٹر کوکپٹ ہے اور یہ زیادہ بھاری اڈیشنل ایکویپنٹ کو بھی کیری کر سکتا ہے پچھلے لمبے سمیے سے بات چل دی چلی آ رہی ہے کہ سکھویٹھٹی ایم کی آئی کو اپگریٹ کیا جانا ہے لیکن اس کی ٹیکنیکل سپیسیفکیشن کے بارے میں یہاں اس کی ٹائم لائن اور یہاں اس کی قیمت کے بارے میں پتا نہیں تھا لوگ اکثر سکھویٹھٹی پروگرام کو ایک اور اپگریٹ پروگرام کے ساتھ کنفیوز کر دیتے ہیں جس میں سکھویٹھٹی ایم کی آئی کو برموس اینٹی شپ کروز مسائل کے ائر لانچڈ ورجن کے ساتھ ایکویپ کیا جانا ہے الگ اور انڈیپینڈ پروگرام ہے برموس کو تقریباً چاریس پرینس میں ہی انسٹال کیا جائے گا اور یہ پروگرام ایک اڈوانس فیس تک پہنچ چکا ہے اور اس ایک رافٹ سے لائیو مسائل لانچس بھی بہت جلدی ہوں گے لیکن سکھویٹھٹی پروگرام انڈیان سکھویٹھٹی ایم کی آئی کی ساری فلیٹ کے اوپر کیری آؤٹ کیا جائے گا اور یہ پروگرام ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے اور اسی کارن پبلک ڈومین میں اس کے بارے میں جلدہ جانکاری موجود نہیں ہے لیکن ہارڈ ہیر میں ایک انڈیان نیوز پیپر داہندو نے رپورٹ کیا تھا کہ جولائی دوزر سولہ میں رشیہ اور انڈیا نے سکھویٹھٹی کے اوپر باتچت کی ہے ایسا ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے کہ اس پروگرام کی قیمت سیون سے ایٹھ بلین ڈالرز ہوگی اب تک یہ کلیر ہے کہ یہ پروگرام ابھی بھی اپنی شروعاتی سٹیجز پر ہے اور سکھویٹھٹی پروگرام کی ٹیکنکل سپیسیفیکیشن کے اوپر ابھی تک سیمتی پرگٹ نہیں کی گئی ہے اب بات کرتے ہیں انڈین پروکیورمنٹ پالیسی کے بارے میں جو کی بہت جزا سلو ہے اور انڈین سکھویٹھٹی ایم کی آئی پروگرام انڈین سٹینرڈز کے مطابق بہت جلدی کمپلیٹ کر لیا گیا تھا لیکن اس کا اپڈیڈ پروگرام ابھی بھی بہت دیرے چل رہا ہے جو کی انڈین ڈیفینس پروکیورمنٹ سسٹم کے مطابق نارمل ہے جب رشیہ نے انڈیا کو اور انڈین سکھویٹھٹی ایم کی پروپوزل دیا تھا تو اس کانٹریکٹ کے سائن ہونے میں صرف تین سال لگے تھے انڈیا کو اس کا پروپوزل دیسمبر 1993 میں دیا گیا تھا اور اس کا کانٹریکٹ 1996 میں سائن کیا گیا تھا لیکن جو سپیسیفکیشن سکھویٹھٹی ایم کی آئی کے لیے اگری کیے گیا تھے وہ جو ریجنل سکھویٹھٹی کے رشیہ نے انڈیا کو آفر کیا تھا اسے برکل الگ تھے سکھویٹھٹی ایم کی آئی میں نہ صرف ایویونکس میں چینجز کیے گئے تھے لیکن اس کے پورے پلیٹفارم میں بھی چینجز کیے گئے تھے لیکن پھر بھی سکھویٹھٹی ایم کی آئی انڈیا پروکرومنٹ پالیسی کے معاملے میں بہت زیادہ تیجی سے ایمپلیمنٹ کیا گیا پروگرام ہے جہاں تر انڈیا ایرو سپیس پروگرامز بہت زیادہ سلو ہیں جیسے کہ میرائی 2000 اور مگ 29 اپگریڈز یہ اپگریڈز انڈین ایر فورس کی فائٹنگ بیلٹی کو ایمپروو کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں کم بیٹ ہونے کے کارن فائٹر جیٹس کو اپگریڈ کرنا صحیح رہتا ہے سن 2000 کے دشک میں انڈین ایر فورس کے پاس پاکستان کی ایر فورس کے اوپر ہر معاملے میں سپیورٹی تھی اس وقت چینجز ایر فورس کے پاس زیادہ نمبرز میں ایکرافٹ تھے لیکن اس کمیے کو پورا کرنے کے لیے انڈین ایر فورس نے اپنی سپوریر ٹیکنالوجی کا سہارا لیا ایسا صرف سکھویٹھٹی ایم کی پروگرام کے کارن ہو پایا ایسا کہا جا سکتا ہے کہ تب کے افیچلز کو جلدی سے جلدی ڈیسیجن لینے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی اور ایسا کرنے سے پیسے کی بھی بیٹ ہو رہی تھی تو ایسا کہا جا سکتا ہے کہ انڈیا کے منسٹری آف ڈیفینس نے نئے پلینس کو کھلیدنے کی پروسیس کو دھیر دیرش آگے بڑھایا لیکن اب سیچویشن پوری طرح الگ ہے پاکستان نے امریکہ سے ایف سکسٹین فائٹر جیٹس کھلیدے ہیں اور چائنہ سے بھی پلینس کھلیدے ہیں پہلے انڈیا کی پاکستان کے اوپر پوری طرح ڈومیننس تھی لیکن اب یہ صرف سپیورٹی بند کر رہ گئی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے سمیں میں اگر پاکستان کو جیٹن فائٹرز چائنہ سے مل جاتے ہیں تو وہ فائٹر جیٹس کے معاملے میں انڈیا ائر فورس کے برابر پہنچ سکتا ہے اور وہیں چائنیز ائر فورس کے ساتھ پاور بیلنس بھی انڈیا کے لیے چنتہ کا وشے ہے 1990 اور early 2000 میں چائنہ نے 76.27 فائٹر جیٹس اور 100.30 مارک 2 فائٹرز رشیہ سے کردے تھے اس کے بعد چائنہ نے 105.37 فائٹر جیٹس رشیہ لائسنس کے تحت بہت جلدی بنائے اور اس کے بعد انہوں نے ان پلینس کی کاپیس بنا کر دھلے سے انہیں اپنی ائر فورس میں ڈگٹ کیا ان سبھی پلینس میں 1980 کے دشک کی ٹکنالوجی تھی لیکن اب چائنہ کو نئی لیٹس سکوئی 35 فائٹرز ملنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے 5 جنریشن فائٹر پروگرامز پر بھی کام کر رہا ہے اور اس کا ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ چائنیز سیر فورس ٹکنالوجی کے معاملے میں انڈینئر فورس کے پاس پہنچ گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی اس کے پاس ائر کرافٹس کی گنتی بھی زیادہ ہے اور اب سکوئی 30 ایم کے ای پروگرام کو اپگریڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ایسا اس لیے کرنا پڑے گا تنکہ انڈینئر فورس کو تاکہ انڈینئر فورس چائنہ کی اپرپری ٹکنالوجی کا سپیورٹی کا پھر سے بنا سکے جیسے کہ انڈیا نے 1990 میں چائنہ کی ماس پروکرومنٹ پالسی کو اور انڈینئر سکوئی 30 ایم کے ای پروگرام شروع کر کے جواب دیا تھا ویسے ہی انڈیا کو اب چائنہ کے سکوئی 35 اور جے 31 جیٹس کا جواب سپر سکوئی 30 فائٹر جیٹس سے دینا پڑے گا اب بات کرتے ہیں کہ انڈیا کے پاس کونسی اپگریڈ اپشنز موجود ہیں ایک اپگریڈ اپشن کو چوز کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا جیسے کہ پرائیس ٹیگ اور ٹائم فریم اور اپگریڈ پلین کی کیویبیلٹی کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا سب سے سستہ اور سب سے تیج موڈل یہ ہوگا کہ جو اپرویمنٹس ابھی تک سکوئی 30 پلین کے لیٹسٹ ورزن میں ابھی تک کی گئی ہیں انہی اپرویمنٹس کو سب ہی سکوئی 30 ایم کی آئی فائٹر جیٹس میں اوپر اپلائی کیا جائے ایک آسان اپروچ جیس میں اڈیشنل سیف ڈیفینس سسٹمز لگائے جائیں جیسے کہ سکوئی 30 ایم کی آئی کے ملیشن موڈل میں لگائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس میں نئی مسائلز اور سمارٹ باومز کو انسٹال کیا جائے جو کہ رشیہ کے 2020 سٹیٹ آرمیمنٹ پروگرام میں سکوئی 30 ایس ایم کے لیے ڈیویلپ کیا جا رہے ہیں ایسا کرنے سے سکوئی 30 ایم کی آئی رشیہ کے سکوئی 30 ایس ایم کے لیول تک آ جائے گا اس سے زیادہ مہنگی اور زیادہ مشکل آپشن یہ ہوگی کہ سکوئی 30 ایم کی آئی کو بھی امریکہ کے سائلٹ ایگل فائٹر جیٹ کی طرح ڈیویلپ کیا جائے اس اپگریڈ آپشن میں اس پلین کے زیادہ ترد سسٹم کو ریپلیس کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی اس کے پیسیف فیزڈ ایرے رڈار کو بھی ریپلیس کیا جائے گا اور اس کے ساتھ اس میں ایکٹیو الیکٹرونیکل سکینڈ ایرے ایئی ایس ایرے دار لگایا جائے گا اس کے ساتھ ہی اس پلین کے ایر فریم میں بھی چینجز کرنی پڑے گی تاکہ اس کے رڈار کروس ایکشن کو کم کیا جا سکے اس اپشن کا سب سے زیادہ نقصان یہ ہے کہ اس میں کیون زیادہ ہوگی اور اسے ایپلیمنٹ کرنے میں ٹائم بھی بہت جائے لگے گا اسی کارن اس ایرکرافٹ کو اپگریڈ کرنے کے لیے سب سے زیادہ ریالیسٹک اپشن یہ ہوگی کہ پلین کی کیویبلٹی کو ایسے بڑھایا جائے جس میں زیادہ قیمت بھی نہ لگے اور نہ ہی اس میں بہت زیادہ وقت لگے اس میں پلین کے N011M بارسرڈار کی ڈیپ اپگریڈ اور لیٹس رشین اور انڈین میڈ الیکٹرونیکس کو لگایا جانا شامل ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اس میں آپٹکس اور انفراریڈ سسٹم کو بھی لگایا جانا شامل ہوگا بینہ اس کے ایر فریم میں موڈیفکیشن کیے اور اس کے ساتھ اس کو ایٹھٹی ایم کے یہ اپگریڈ پروگرام کو 50 سے 55 پلینز کے بیچز میں کیا جا سکتا ہے جس میں ہر ایک سکسیسوی بیچز میں جادہ کمپلیکس ٹکنالوجی انسٹال کی گئی ہو اگر اس اپروچ کو ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو اس اپگریڈ پروگرام کو جلد سے جلد شروع کیا جا سکے گا اور یہ انڈیا ایر فورس کی کیویبیلٹی کو ایک ایولیوشنری ویر میں امپروو کر دے گا اور ایسا کرنے سے انڈیا ایر فورس یہی فیسٹ سٹریٹیجی پہلے بھی سکھوئی 30 ایم کی آئی کے معاملے میں کام آئی ہے جب ریشیا نے انڈیا کو پہلے 32 سکھوئی 30 ایم کی آئی فائٹرز دلیور کیے تھے یہ فائٹرز جیٹس 10,12 اور 10 کے بیچز میں ڈیلیور کیے گئے تھے ان سبھی بیچز میں پہلے بیچز کے مطابق زیادہ ایمپروومنٹس تھی تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے پلیس لائک شیئریں اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر آجنگ اس ویڈیو جائے ہیں